نمازکار ساتھیو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے دوستو سکچے واغ کی جروری خبر دوستو سکچے واغ کا نیا آدیس ہے ستمبر سے پہلے سوی ہائی ہائر سیکنڈی میڈل اور پراتنک اسکولوں میں یہ کار کرنا انیوار ہوگا اور وہے کار ہے رنگائی پتائی کا کیونکہ ایک ستمبر سے اسکول کھلنے کی جو خبریں آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے رنگائی پتائی کا اور مرمت کا آدیس دیا گیا ہے آئیے بستار جان لیتے ہی آدیس کہاں سے نکلا ہے لی پالیر میں سرکاری اسکولوں کی رنگائی پتائی کے آدیس کورونا سنکرون کے چلتے پچھلے پانچ ماہ سے اسکولوں میں تالے لٹکے ہیں اور بچوں کو سکچت بنانے کے لیے سکچک گھر گھر جا رہے ہیں اسکول کھلنے سے پہلے ان کی ساف سپائی کرائی جائے اور دیواروں پر یان بردک پینٹنگ بنائی جائے اس کے لیے سکچہ واغ نے تیاریاں کرنے میں جھٹا ہے سکچہ واغ دوارہ آدیست کیا گیا ہے کہ ستمبر سے پہلے اسکولوں میں ساف سپائی کے س ساتھ ساتھ ان کی رنگائی پتائی بھی کرا لی جائے بیواغ کے افسروں نے ان اسکولوں کی سوچی بنا لی ہے جن میں رنگائی پتائی کا کام کیا جانا ہے اور ایسے پانچ سیکڑا سے زیادہ ساتھ کے اسکول ہیں لیکن بیواغ کے افسروں کی پریسانی یہ ہے کہ بارس کے اس موسم میں رنگائی پتائی کرائی تو سب پانی میں بہ جائے گا ایک ستمبر سے اسکولوں کو کھلنے کی سکبغاہت شروع ہو گئی ہے اور سرکار بھی اب اسکولوں کو کھولنے کی تیاری کرنے میں جڑ گئی بچوں کو کورونا سنگرون سے بچانے کے لیے گائی لائن جاری کی جائے گی اور اسکولوں کے تالے کھلتے ہی بچے سکچا گہرن کرنے کے لیے پہنچے گئے ایک ستمبر کو اسکول کھلیں اس کے پہلے سبی اسکولوں میں رنگائی پتائی کرانے کے نردے جاری کیے ہیں سکچا ویاغ کا آدیس ملنے کے بعد جلا پرساسن نے بھی استانی آدھیکاریوں کو آدیست کیا ہے کہ وہ سہری ایونگرامیلی چھیتر کے ساتھ کے مادمک پرائی مری اور ہائر سکنڈی ب ہائی اسکولوں کی رنگائی پتائی کی جائے اور دیواروں کو سلوگن یکتو وال پینٹنگ بنایا جائے بیواق کے افسر رنگائی پتائی کے لیے تیاری پوری کر کے بیٹے ہیں افسروں کا کہنا ہے کہ بارس تھمنے کے بعد اسکولوں کو سوارنے کا کام کیا جائے گا اب ایسے میں ایک ستمبر تک بارس نہیں تھمتی ہے تو بچوں کو پرسانی کا سامنا کرنا پڑے گا دیوار چھتوں کی ہوگی مرمت ساتھ کے اسکولوں کی حالت درست کرنے کے لیے بھی افسروں نے تیاریاں سرو کر دی ہیں اور ان اسکولوں کی چھت با دیواروں کی مرمت کرنے کے لیے سوی پراشاروں کو آدھشت کیا ہے بارس کے سمعے پر کئی ساتھ کے اسکولیں ایسے ہیں جہاں ککچھاؤں میں پانی آتا ہے تو دیواریں بھی رنگائی پتائی نہیں ہونے کے قرن خراب ہو گئی ہیں ایسے اسکولوں کی چھتوں کی مرمت اور رنگائی پتائی کا کام جلا پنچائد کے سہیوک سے کیا جائے گا سوچالے بھی ہوں گے تیار زیادہ زیادہ سیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے لیے آپ کا دنیا بات جہن جہبار